بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے تنزیل سوہیر یوٹیوب چینل پہ آپ لوگ کو خوش آمدید کہتا ہوں تنزیل سوہیر یوٹیوب چینل پہ میں نے ایک وراثت کا کورس ٹارٹ کیا ہے آج ہمارے اس کورس کی تیسری ویڈیو ہے پہلی دو ویڈیو میں نے اپلوڈ کر دی ہیں جو ہم نے سادھا وراثت نکالی تھی اور آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس میں ہم انشاءاللہ ایک ایسی وراثت نکالیں گے جس میں فوت ہونے والی بیوہ کو بھی حصہ جائے گا اور اس کی جو ہے اولاد اس کو حصہ جائیں گے تو آئے دیکھتے ہیں کہ ہم اس کا کس طرح سے شجرہ بناتے ہیں اور اس کی وراثت کس طرح سے جو ہے رقبہ تقسیم کرتے ہیں کس طرح سے حصہ بناتے ہیں شلیل ہم وراثت کی طرف چلتے ہیں یہ میرے پاس آگیا سب سے پہلے حسب گفتہ جوید اقبال یکے از وارسان شجرہ مرتب کیا گیا جو جوید اقبال تھا اس نے آکر شجرہ مرتب کروایا ہے اور یکے از وارسان جو ہے وارسان کے نام لکھوائے ہیں وارسان میں شامل ہیں نسیم بیبی بیوہ متوفی نسیم بیبی جو متوفی کی بیوی تھی اس کا نام لکھوائے ہے اس کو ہی سجائے گا اس کے بعد جوید اقبال کو جائے گا نوید محمد نوید کو جائے گا شہزاد اسلم کو جائے گا یہ ہیں اس کے تین پسران پہلے ایک بیوہ تھی نسیم بی بی اس کے بعد جوید اقبال محمد نوید شہزاد اسلم یہ پسران ہے متوفی کے بیٹے اس کے بعد متوفی کی دو بیٹی ہیں ایک شمائلہ کوسر ہے اس کے بعد آجاتا ہے سوپیہ کوسر ان کو حصے جائیں گے تو ہم دیکھتی ہیں کہ ہم نے شجرہ کس طرح ملتب کیا اور اس کے حصے وغیرہ کیا ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس آجاتا ہے محمد اسلم یہ میرے پاس محمد اسلم ہے یہ فوت ہونے والا بندہ ہے اس کی وراثت ہم نے کرنی ہے تو دیکھیں اس کا ساتھ ہی میں نے اس کا جو ہے بیوہ کا پتہ بنایا ہے نسیم بی 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 متوفی اور ساتھ میں نے ریڈ پینسل سے لکھا ہے کہ یہ زندہ ہے اور ساتھ ہی میں نے اس کا حصہ بھی لکھ دیا کیونکہ اس کو حصہ اس کا جائے گا تو میں نے اس کا حصہ بھی لکھ دیا ایک بٹا آٹھ جو ہے شریح حصہ ہے بیوہ کا اگر متوفی فوت ہو جاتا ہے اور اس کی بیوہ کا ایک بٹا آٹھ شریح حصہ جو میں نے دوسری ویڈیو بھی آپ کو بتایا تھا اس کے بعد اگر دیکھیں تو متوفی کا والد آ جاتا ہے محمد یکوب والد متوفی قبل فوت ہے میں نے ریڈ سے لکھا ہے قبل فوت ہے اس کو حصہ نہیں جائے گا پھر اس کے بعد میں نے متوفی کی والدہ لکھی ہے سگرہ بی بی والدہ متوفی اس کو بھی حصہ نہیں جائے گا اور ساتھ میں نے ریڈ پینسل سے لکھا ہے قبل فوت شدہ تو اس کے بعد ایک بٹا اگر دیکھا جائے ایک بٹا آٹھ ہی ساتھ تو بیوہ کیا جائے گر باقی حصص جو ہیں وہ اولاد میں تقسیم ہو گئے اولاد ہماری کیا ہے اولاد ہماری نورینا اولاد ہے جس میں تین بیٹے ہیں اور دو بیٹی ہیں اور بیٹوں کے میں نے اس طرح کیا ہے کہ پہلے میں نے جوید اکبال لکھ دیا محمد نوید لکھ دیا شہزاد اسلام اس کے بعد شمائلہ کو اثر لکھ دیا سوپیہ کو اثر لکھ دیا ان تمام کے نیچے میں نے زندہ ریڈ پینسل سے لکھ دیا کیونکہ جس کے ساتھ ہم زندہ لکھیں گے انہیں اس کا حصہ ملے گا جائے داد کا تو اوپر میں نے جو ہے ان کے حصص دے دی یہ میں نے دو حصے دے دی جوید اکبال کو دو حصے میں نے نوید کو دے دی دو حصے میں نے شہزاد اسلام کو دی دی ایک حصہ میں نے شمائلہ کو اثر کو دے دیا پہلے والی ہماری وراست میں صرف یہی آٹھ حصے تھے لیکن اس وراست میں آٹھ حصے یہ ہیں لیکن ایک بڑا آٹھ حصہ جو اوپر متوفی کی بیوہ کو جائے گا تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسز کس طرح بناتے ہیں اور پھر کلیسز بنانے کے بعد بیوہ کا حصہ کیا نکالیں گے اور باقی جو حصے ہیں اولاد کے حصے کس طرح نکالیں گے تو آئے دیکھتے ہیں میں نیچے والے پیج پہ آپ کو لے کے چلتا ہوں یہ میں نے ایک نوٹ لکھا ہے ریڈ وینسل سے کہ تمام اولاد کے حصے کو اپس میں جمع کر لیں گے اولاد کے کل حصے بن جائیں گے یہاں تک بات کی لئے رہو گی کہ اگر ہم اولاد کے جو نیچے میں نے دو حصہ پھر دو پھر دو پھر ایک پھر ایک دیا تھا اگر وہ جمع کر لیں گے تو اولاد کے کل حصے بن جائیں گے پھر بیوہ کا حصہ یعنی آٹھ quáں بیوہ کو آٹھوہ حصہ ملنا پھر بیوہ کا حصہ یعنی آٹھ کے ساتھ ضرب دیں گے تو کل حصہ بن جائیں گے ہم نے اولاد کے کل حصہ تو ہمارے پاس ملوم ہے لیکن ہماری اس وراست میں کل حصہ نکالنے کے لئے ہم اولاد کے حصہ جو آپس میں جمع کر لیں گے اور باقی جو ہے ہمارے پاس بیوہ کا حصہ وہ آٹھوہ حصہ اس کے ساتھ ملٹیولئی کر دیں گے تو ہمارے پاس کل حصہ آ جائیں گے تو یہ میں نے اوپر لکھ دیا ہے کہ اولاد کے کل حصہ ہمارے پاس آٹھ ہیں بیوہ کا شریح حصہ ایک بٹا آٹھ ہے مطلب کہ آٹھوہ حصہ ہے تو کل حصہ نکالنے کا طریقہ ہمارے پاس ہے اولاد کے کل حصہ ضرب ہے بیوہ کا حصہ اولاد کے کل حصہ ہمارے پاس آٹھ ہیں بیوہ کا کتنا حصہ آٹھوہ حصہ بیوہ کا ہے دیکھیں کہ میں نے بتایا کہ کل حصہ ہمارے پاس جو اولاد کے ہیں وہ آٹھ ہیں اور آٹھ وہاں حصہ بیوہ کا ہے اگر ہم آٹھ کو آٹھ کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس 64 مطلب 64 آ جائے گا یہ ہمارے پاس کل حصہ آگئے ہیں اب ہمارے پاس کل حصہ آگئے ہیں باقی ہم نے حصہ بیوہ کا بھی نکالنا ہے بیوہ کا نکالنے کے بعد جو باقی بچ جائیں گے ان میں سے ہم نکالیں گے اولاد کے حصہ یہ میرے پاس بیوہ کا حصہ نکالنے کا طریقہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے بیوہ کا حصہ نکالنے کا طریقہ ہے بیوہ کا شریح حصہ ملٹیپلائی ہم نکال دینا ہے کل حصہ کے ساتھ بیوہ کا ہمارے پاس شریح حصہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ایک بٹا آٹھ ہے اور کل حصہ جو ہم نے نکالے 64 ہیں 64 کے ساتھ جب ہم ملٹیپلائی کریں گے ایک بٹا آٹھ کو چونسٹھ کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس آٹھ حصہ آ جائے گا 64 میں سے آٹھ حصہ جو ہے بیوہ کو ملے دا چونسٹھ میں سے آٹھ حصہ بیوہ کو ملے گا تو میں نے لکھ دیا بیوہ کا حصہ آٹھ بٹھا چونسٹھ ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے جب ہم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیوہ کا حصہ نکالنے کے بعد جو باقی حصہ بچیں گے وہ میں اولاد میں تقسیم کریں گے تو بیوہ کا حصہ آٹھ ہے ہم نے کل حصہ ہمارے پاس چونسٹھ تھے نفی کیا ہم نے بیوہ کا حصہ بقایا حصہ جو اولاد میں تقسیم ہوں گے وہ پیسٹ ہیں سوری چھپن ہیں چھپن ہی سے جو ہے اس میں تقسیم ہو گئے اولاد میں تو ہم نے چھپن ہی سے اولاد میں تقسیم کرنے ہوں نیچے آکے دیکھتے ہیں ہم کس طرح کر رہے ہیں ہمارے پاس یہ تو ہمیں پتا چل گیا کہ چھپن ہی سے جو اولاد میں تقسیم ہونے ہیں تو وہ ہم کس طرح کریں گے یہ میں نے نکالنے کا طریقہ لیکھا اولاد کے حصے سے نکالنے کا طریقہ ہمارے پاس اولاد مقصود حصہ اولاد میں سے اولاد کا کول حصہ مقصود حصہ اولاد میں سے جوید کا دو تھا کیونکہ میں نے اس کے اوپر دو لکھا تھا اور اولاد کے کول حصے کترے تھے آٹھ تھے اور اس کے بعد میں نے کہا بیوہ کے بعد بقایا ہے حصے بیوہ کے بعد بقایا ہے حصے ہمارے پاس چھپن ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے لکھ دیئے ان کو ہم ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس چودہ آجائے گا چودہ جوید کا حصہ چو سٹھ میں سے کل حصہ ہمارے پاس چو سٹھ میں سے چودہ حصہ جو ہے وہ جوید کا ہے اس کے بعد اسی طرح ہمارے پاس آجاتا ہے محمد نوید کا دو اس کا مقصوصی ساتھ آٹھ اولاد میں سے اس کے کل حصہ تھے اور ہمارے پاس جو ہے بیوہ کے بعد جو حصہ بجے تھے وہ چھپن تھے اس کے ساتھ ہم ملٹیپلئی کریں گے تو ہمارے پاس چودہ حصہ آجائے گے پھر ہم شہزاد کا نکالیں گے مقصود حصہ دو تقسیم آٹھ ملٹیپلائی ہم کریں گے چھپن کے ساتھ ہمارے پاس آ جائیں گے چودہ چودہ بٹا چودہ چودہ اس کے بعد ہمارے پاس آ جائے گا شمائلہ کا حصہ چھپن کو ہم آٹھ پر تقسیم کر دیں گے اور چھپن کو سرئی ایک کو آٹھ پر تقسیم کر دیں گے ملٹیپلائی کر دیں گے چھپن کے ساتھ ہمارے پاس ساتھ ہی ساتھ شمائلہ کا آ جائے گا اسی طرح ہم نکالیں گے یہ صوبیہ کا حصہ یہ صوبیہ کا حصہ بھی ایک کو تقسیم کر دیں گے آٹھ پہ ملٹیپلائی کر دیں گے چھپن کے ساتھ ہمارے پاس ساتھ آ جائے گا ساتھ بڑا چونسٹھ جو ہے اس کا مقصودی سا ہو جائے گا اب میں نے حصہ کی پڑتال کی ہے سب سے پہلے میں نے ساتھ بڑا چونسٹھ لکھ دیا صوبیہ کا حصہ پھر میں نے ساتھ بڑا چونسٹھ لکھ دیا شمائلہ کا حصہ پھر میں نے چودہ بڑا چونسٹھ لکھ دیا ہمارے پاس شہزاد کا حصہ پھر میں نے لکھ دیا چودہ بڑا چونسٹھ نوید کا حصہ پھر میں نے چودہ بڑا چونسٹھ لکھ دیا جوید کا حصہ پھر میں نے لکھ دیا آٹھ بڑا چونسٹھ جو ہے وہ جوید کا ساری بیوہ کا حصہ جو ہمارے پاس نسیم بیوہ تھی تو انیسز کا ہم نے جو ال سیم لیا ہے سب سے پہلے میں نے چونسٹھ کو کامل لے لیا سات جمع چودہ جمع چودہ جمع چودہ جمع آٹھ اس کو جمع کیا ہمارے پاس چونسٹھ بن گیا چونسٹھ کو چونسٹھ پر تقسیم کیا تو ہمارے پاس ایک بن گیا اس کا مطلب ہے یہ ہمارا جو حصص ہم نے بنائے وہ ہمارے حصص ٹھیک ہیں اب ان کی ہم پرتال ہماری ہو گئی ہے اب ہم کیا کریں گے اب ہم رقبہ تقسیم کریں گے رقبہ تقسیم کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کوئی عام نے کس طرح کرنا ہے جی جی ناظرین اس فراست میں بھی میں نے اس طرح کیا کہ ایک تو میں نے لے لیا ہے اس فراست میں بھی میں نے جو ہے فرض کیا کہ متوفی کا جو ہمارے پاس رقبہ ہے وہ ہے دو سو کنار اور تین لاکھ رپیہ جو ہے وہ زر سامن ہے مطلب اس کے جو کیش تھا تو اس کو ہم نے تقسیم کرنا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہم کس طرح تقسیم کریں گے میں آپ کو اس کی پوری ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ کس طرح ہم نے تقسیم کرنا سب سے پہلے آپ اوپر جو ہے فارم اللہ جائے وہ دیکھ لیں جی ناظرین یہ دیکھیں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فرض کیا متوفی جو ہے فوتو نوالا اس کی دو سو کنال ارازی تھا رقبہ تھا اور تین لاکھ رپیہ جو ہے وہ کیش کی صورت میں چھوڑ کے گیا تھا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو تقسیم کرنا ہے ہمارے پاس جو ہیں اولاد کے پانچ اولا حصے اولاد میں چلے جائیں گے اور اس کے علاوہ بیوہ کو بھی جائے گا میں نے اوپر حصے نکالے تھے آٹھ بڑا چونسٹھ حصہ تھا ہمارے پاس یہ رقبہ نکالے کا سب سے پہلے طریقہ ہے ہمارے پاس رقبہ تقسیم کرنے کا طریقہ مقصوصی سا اور کولیسس ملٹی بلائی بے رقبہ ہمارے پاس بیوہ نسیم بی بی ہے اس کا اس کا ہمارے پاس سوری یہ بیٹی لکھا گیا ہے اچھا نسیم بی بی ہے ہمارے پاس اس کا ہمارے رقبہ کتنا ہے میں اس کو ٹھیک کرلوں ایک دفعہ یہ نا ٹھیک نہیں ہو رہا جی ناظرین میں یہ نا بی بی کی جگہ بی بی صحیح نہیں لکھا گیا تھا وہ میں ٹھیک کر رہا تھا اچھا ہمارے پاس ہے بیوہ نسیم بی بی کا رقبہ سب سے پہلے نکالنے کے لئے طریقہ ہمارے پاس ہے سب سے اوپر مقصوصی سے آ جائے گا جب ہم نے اوپر نکالا تھا اس کا مقصوصی تھا تھا آٹھ اور ہم نے ڈیوائیڈ کر دینا ہے کل ہیسس کل ہیسس ہمارے پاس ہیں چونسٹھ اور ملٹی بلائی کر دینا ہم نے رقبے کے ساتھ یہ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں یہ میرے پاس ایک کلکولیٹر ہے آٹھ کو ہم تقسیم کر دیں گے آہ 64 پہ یہ میں نے تقسیم کر دیا اب ملٹی بلائی ہم نے کر دینا ہے ہمارے پاس جو رقبہ ہے ہمارے پاس رقبہ تھا دو سو کنال یہ ہمارے پاس پچیس کنال آ گیا پچیس کنال رقبہ آ گیا اس کے ساتھ اشاری ایک بات کچھ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ہمارے پاس ہے اس کا رقبہ پورا پچیس کنال ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے جوید اقبال کا رقبہ جوید اقبال کا رقبہ نکالنے کا طریقہ وہ ہے ہمارے پاس چودہ چودہ کو ہم تقسیم کر دیں گے 64 پہ تقسیم کرنے کے بعد ہم ملٹی بلائی کر دیں گے اس کو ہمارے پاس جو رقبہ ہے یہ ہمارے پاس دو سو کنال رقبہ ہے اس کے ساتھ ملٹی بلائی کر دیا ہمارے پاس آ گیا ترتالی کنال تنتالی کنال اس کا 43 کنال آ گیا ہمارے پاس وہ باقی اشاریہ 75 اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم سب سے پہلے اس کو 43 کنال یہاں پہ لکھ دیں گے اور یہاں سے مائنس کر دیں گے 43 اور مائنس کرنے کے بعد اس کو کیونکہ باقی ہم نے ملٹی بلائی کر دیں گے ہم بیس کے ساتھ وہ ہمارے پاس ملٹی بلائی کر دی ہے یہ میں نے بیس کے ساتھ ملٹی بلائی کر دیا تو میرے پاس پندرہ ملٹی بلائی آ گیا پندرہ ملٹی کے بعد اشاریہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد فوٹ زیرو ہے یہ میں نے رکبہ نکال دیا اور وہاں پہ ترتالی کنال اور پندرہ ملٹی زیرو فوٹ لکھ دیا اسی طرح ہم نے نوید کا نکال دیا چودہ تقسیم چوٹ زرب دو سو کنال دو سو کنال ہمارے پاس ترتالی کنال اور پندرہ ملٹی زیرو فوٹ آ جائے گا اسی طرح شہزاد کا نکال لیں گی اس کا بھی اسی طرح آ جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس شمائلہ کا اس کا نکال لکے دکھاؤں گا کیونکہ اس کا فوٹ میں بھی بات میں آئے گا میرے پاس ساتھ ہے تقسیم میں نے کر دینا چونسٹ پہ یہ میں نے چونسٹ پہ تقسیم کر دیا اب میں ملٹی پلائی کروں گا دو سو کنال کے ساتھ یہ میں نے دو سو کنال کے ساتھ ملٹی پلائی کر دیا یہ میرے پاس اکی شریف سمتنگ آ گیا اکیس ہم لکھ دیں گے اور یہاں پہ نفی کلکوٹر میں اکی کر دیں گے اکی نفی کرنے کے بعد جو ہمارے پاس بچ گیا اس کو ہم ملٹی پلائی کر دیں گے کیونکہ ہم نے ملٹی پلائی کر دیں گے کیونکہ ہم نے ملٹی پلائی ہم بیس کر دیں گے کیونکہ ایک کنال میں بیس ملٹی پلائی کر دیا میں نے بیس کے ساتھ یہ میرے پاس ستارہ ملٹی پلائی آ گیا اور پھر اشاریہ پانچ آ گیا ستارہ ملٹی پلائی کے بعد بھی اشاریہ پانچ آ گیا میں نے پھر اس طرح کرنا ہے کہ ستارہ مرلے جو ہے جو ہے وہ نفی کر دینے ہیں نفی ہمارے پاس ہے ستارہ یہ میں نے نفی ستارہ کر دیا تو ہمارے پاس ستارہ میں نے ادھر مرلے کی جگہ پر لکھ دیا تو باقی جو ہمارے پاس پانچ بچ گیا تھا اس کو ہم نے ملٹیپلائی کر دینا ہے کیونکہ ایک مرلے میں دو سو بہتر شعریہ پچی فوٹ ہوتے ہیں وہ لکھ دینا دو سو بہتر شعریہ پچی تو یہ میرے پاس فوٹ آگے اس نے کہا کہ ایک سو چھتی شعریہ پانچ ایک سو چھتی شعریہ پانچ ہمارے پاس فوٹ آ جاتے ہیں تو اسی طرح ہم جو ہے نیچے والا نکال لیں گے نیچے والا نکال لیں کے بعد جو ہے ہم جن کو تمام کو جمع کر لیں گے ایک سو چھتی شعریہ پانچ جمعہ ایک سو چھتی شعریہ پانچ یہ ہمارے پاس آ جائے گا دو سو بہتر شعریہ جی ناظرین یہ میرے پاس آ گیا تھا رقوہ ہمارے پاس اکیس کنال ستارہ مرلے اور ایک سو چھتی شریعہ ایک سو پچی فوڈ تو اسی طرح ہمارے پاس سو بیا کا رقوہ آ گیا یہی رقوہ سو بیا کا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ان کو جمع کرنا ہے اس کو جمع کریں گے ایک سو چھتی شریعہ ایک سو پچی جمعہ ایک سو چھتی شریعہ ایک سو پچی یہ ہمارے پاس بن جاتا ہے دو سو بہتر شریعہ دو سو بہتر شریعہ پچیس کا مطلب ہے ایک مرلہ بن جاتا ہے پھر اس کے بعد پچیس جمع ترتالی جمع ترتالی جمع ترتالی جمع ایکی جمع ایکی یہ ہمارے پاس بن جاتا ہے اوناسی مطلب کہ سیونٹی نائی تو اس کے بعد اگر اس کو ہم جمع کریں سوری سوری وہ میں نے آپ کو غلط بتا دیا یہ جمع کرنا تھا پندرہ جمع پندرہ جمع پندرہ جمع ستارہ جمع ستارہ یہ ہمارے پاس مناسی بن جاتا ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس جو کنالے ہیں یہ ہم جمع کر دیں گے پچیس جمع ترتالی جمع ترتالی جمع ترتالی جمع اکی جمع اکی یہ ہمارے پاس بن جاتا ہے ایک سو اٹھانوے جب ہم یہ مرلہ ادھر لے کر جائیں گے تو یہ ہمارے پاس اسی مرلے بن جائیں گے تو ادھر مرلہ ہمارے پاس زیرو آ جائے گا پھر جب اسی مرلے بن جائیں گے تو ہمارے پاس دو کنالیں ہیں دو کنالیں ہم جب آگے لے کے جائیں گے ایک سو اٹھانمے میں جمع کر دیں ہمارے پاس یہاں پہ دو سو بن جائے گا تو زیرو فورٹ زیرو مرلہ اور دو سو کنال ہمارا پورا پورا رقمہ تقسیم ہو گیا اور اس کے بعد جو ہمارے پاس جو رقم ہے وہ تقسیم کرنے کا بھی یہی آسان طریقہ ہے ہم نے کیا کرنا ہے کہ رقم تقسیم کرنے کا طریقہ مقصود حصہ تقسیم کل حصہ ضرب رقم بیویب کا ہے آٹھ بٹا چون سوڑ زرب تین لاکھ اس کا آج ہے گا سنتیزار پانچ اسی طرح جو اقبال کا ہے چودہ بٹا چون سوڑ زرب تین لاکھ تو اس کے پینسوڑ ہزار چھے سو پچیس رو پہ ہو گئے اس کے بعد محمد نوید کا بھی چودہ تقسیم چون سوڑ زرب تین لاکھ تو یہ بھی پینسوڑ ہزار چھے سو پچیس آگیا اس کے بعد شہزادہ اسلم کا چودہ تقسیم چون سوڑ زرب تین لاکھ پینسوڑ ہزار چیسو پچیس رو پہ اس کا بھی آگیا اس کے بعد آجا تھا شمائلہ کون سرس آت تقسیم چون سوڑ زرب تین لاکھ اس کا آجا تھا سن چھے سار آٹھ سو بارہ شمیر آجاальная پانچ رو پہ تو وہ اسی طرح کبھی اسی طرح سات تقسیم چون زرب آجا تھا ہمارے پاس تین لاکھ اس کا بتیزار آٹھ سو بارہ شریع پہنچ آ جاتا ہے تو اگر ہم تمام کو جمع کریں تو ہمارے پاس رقم بھی ٹوٹل جو ہے تین لاکھ آ جاتی ہے تو یہ ہمارے پاس تھی ایک وراست جس میں بیوہ کو بھی حصہ جاتا تھا اور باقی اولاد میں حصہ تقسیم ہوتے تھے تو یہ بھی آپ اگر نکالیں گے تو انشاءاللہ آپ کو نکالنی آجائے جس میں سب سے مین جو ہے آپ نے کل حصہ کی طرح بنانے ہیں کل حصہ آپ نے اس طرح بنانے ہیں کہ جو ہمارے پاس اولاد کے حصہ ہیں اور بیوہ کا جو ہصہ اس کو ملٹیپلائی کر دیں ہمارے پاس کل حصہ بن جائے گے اور باقی جو ہے اولادہ سے اس سے نکالنے ہیں وہ میں نے آپ کو ڈیٹیل میں اوپر بتا دیا ہے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو امید ہے کہ اس بات کی سمجھ آگئی ہوگی تمام ویڈیو کی اگر اس میں اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہے آپ کو کوئی سمجھ نہیں ہے کوئی کنفیوین ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو بڑی ہی تسلی سے آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا آپ کومنٹ بوکس میں اپنا کومنٹ کر سکتے ہیں کس بات کی سمجھ نہیں آئی تو باقی آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ یہ میرا تنزیل شیل کے نام سے یوٹیوب کا چینل ہے اس پر آپ اس کو اب جو ہے سبسکرائب کر دیں اور بیلو ایکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی جو ہے مزید ویڈیو ملتی رہی اوکے اللہ حافظ موسیقی